اسلام علیکم دوستو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس قرآن عرض پر انسانوں کے لئے ہواینات کا ہونا بہت ضروری ہے دنیا سٹارٹ ہونے سے ابھی تک انسانوں کے لئے ہمیشہ سے فائدہ مند رہے ہیں آج تک جو بھی انسان نے میڈیکل سائنس کی دنیا میں ترقی حاصل کی ہے اس کا سارا کریڈٹ ہواینات کو جاتا ہے دنیا بر کی ریسرچ لیبارٹری میں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں ہواینات اپنی جان دے کر میڈیکل ایکسپیرمنٹ کو کمیاب ہونے میں مرد دیتے ہیں جس سے لوکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے آج ہم ہواینات کی ایک ایسی نسل کے بارے میں بات کریں گے جس کی نظر و ضبط اور تذبیتگی سے انسانوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ یہ حقیقی دنیا میں پائے جانے والے کچھ پرسرات چیزوں سے بھی لڑنے کی طاقت رکھتا ہے جس کا ذکر بہت ساری قدیم کتابوں میں ملتا ہے جو تو ہم بات کر رہے ہیں ولف کی جس کو بھیڈیا بھی کہتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حضر مول آنے والے نئے دوستوں سے مزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکتے ہیں گھل دنیا میں پائے جانے والے جنوروں میں سے ایک ہے جس کو خد و خال کے لحاظ سے کتے کے ساتھ تشویح دی جاتی ہے اس کی طرز زندگی انسانوں کی زندگی سے بہت ملتی ہے جبکہ اس کا ابھائی گاؤں ہی جمن ایشیا اور یورپ کو ٹھرائے جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق باقی کسی بھی جنور سے زیادہ ولف پر تحقیق کی گئی ہے جبکہ کچھ مصنف نے بہت ساری کتابیں ان پر شائع کی ہیں جبکہ قدیم کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے جبکہ ہالی ویڈ کی طرف سے بہت ساری موویز بھی بنائی گئی ہیں جن میں سے دہ ولف اور جنگل بک قابل ذکر ہے اس کی عادتوں اور حصلات باقی کسی بھی جنور سے منفرد ہوتی ہیں ہالی ویڈ کی موویز بھی جنگل بک میں ناظرین کے لئے اس بات کو پیش کیا گیا ہے کیسے ایک انسان کا بچہ ولف کے بیچ میں رائے کر ان کی عادتوں اور حصلات کو اپنا آتا ہے اور کیسے ایک ولف اس بچے کو اپنی بچوں کی طرح جنگلی جنور سے بچاتا ہے جب تک وہ خود حفاظت کے قابل نہیں ہو جاتا دوستو ولف پیک کی شکل میں شکار کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کا شکار کرنے میں بہت حسانی ہوتی ہے کیونکہ ولف کئی موقعوں پر اپنے ڈیفنس کے لئے انسانوں پر بھی حملہ آور ہو چکا ہے ولف شکار اور موسم کے لحاظ سے جنگل سے ایک جگہ سے دوس جگہ حجرت کرتا ہے تاکہ ان کو کھانے کو بہتر اور رہنے کو اچھی جگہ مل سکے دوستو ان کے حجرت کرنے کا انداز بہت الگ ہوتا ہے یہ گروپ کی شکل میں حجرت کرتے ہیں جبکہ گروپ کو اس طرح ترطیب دی جاتی ہے کہ ایک اچھی جگہ تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی آنے والے خطرے سے نپٹا جا سکے اس گروپ میں سب سے آگے کچھ بڑے اور سمجدار بیڈیوں کو رکھا جاتا ہے جبکہ درمیان میں پرتیلے اور جوان بیڈیوں کو رکھا جاتا ہے جو ہر ٹائم حملہ آور ہونے کے لئے تیار رہتے ہیں جبکہ اس سے پیچھے بچے اور بیمار بیڈیوں کو رکھا جاتا ہے اور سب سے آخر میں کچھ جوان اور پرتیلے بیڈیوں کو رکھا جاتا ہے جو بچوں بیمار اور کمزور بیڈیوں کو پیچھے سے حملہ آور ہونے سے بچا سکے سب سے آگے سمجدار اور بھوڑے بیڈی اچھی جگہ کا تلاش کرتے ہیں آگے خطرہ ہونے کی صورت میں فورا جنگ جو بیڈیے کے گروپ کے لیٹر کو الیٹر کے لئے ہر ٹائم تیار رہتے ہیں آمی فرمیشن کو اس طرح ہی ارگنائز کیا جاتا ہے جس سے کم سے کم نقصان میں دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے جا سکے دوستو قدیم پیدابوں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ولف وہ واحد جنوار ہے جسے قدرت نے اس کی نظر کو ایسی طاقت عطا کی ہے جس سے وہ جنات کو دیکھنے اور حملہ کر کے قتل کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے دوستو پرسرار دنیوں کے کچھ موزیس مصنف کا کہنا ہے جس جگہ ولف کا بسیرہ ہوتا ہے وہاں جنات کا قیام پذیر کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور وہ اس جگہ سے باغنا ہی مناسب سمجھتے ہیں دوستو انسان نے اپنی اکل کا استعمال کر کر بڑے سے بڑے اور اس سے بہت زیادہ خوفناک جنواروں کو اپنے کابو میں کیا ہے ان کو بات میں سرکس اور شو میں استعمال کیا ہے لیکن بیڑیا ایک ایسا جنوار ہے جس پہ انسان کی اکل اور ٹریننگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ کبھی غلام بننا پسند نہیں کرتا دوستو ولف کو اپنی کمیونٹی میں سے ایک ہی فیمیل چننے کا حق ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پوری زندگی گذارتا ہے اسی لیے وہ اپنے بچوں کو پہچانتا ہے بچے والدین کے بڑے ہونے پر دوسرے جنواروں کو شکار کر کر اپنے بڑے والدین کو دیتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بیڑیا مر جائے تو وہ پورے تین مہینے تک وہاں پہ جا کر افسوس کا اظہار کرتے ہیں یہ ساری عادتوں اور خاصلات انسان سے بہت زیادہ ملتی ہے اس لیے اس کو انسانوں سے زیادہ تجزی دی جاتی ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ